ہیلو فرینڈ، ویلکم ٹو کمپیٹر لرننگ چینل اون یوٹیوب آج ہم مائیکروسوف آفیس ورڈ میں سیکھیں گے ہائپر لنک اپشن کا یوز کس طرح سے کیا جاتا ہے دے فرینڈ اس اپشن کا یوز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس اپشن سے ہوتا کیا ہے دے فرینڈ مائیکروسوف آفیس ورڈ میں ہائپر لنک کسی بھی فائل، فولڈر یا ایمیج کو جوڑنے کے لیے اپیوگ میں لی جانے والی ایک الیکٹرونکلی لنک ہوتی ہے جسے ہم ہائپر لنک کے نام سے جانتے ہیں اس کا یوز ڈاکیومنٹ میں کس طرح سے کیا جاتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا یوز کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کسی بھی ورڈ یا ایمیج کو سب سے پہلے ہمیں سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم سب سے ایک پہلے کام کرتے ہیں کسی بھی ورڈ کو ہم ٹائپ کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک ورڈ کو ہم نے ٹائپ کیا ہے مان لیجئے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ورڈ ہم سیلیکٹ کر کر کسی بھی دوسرے فائل یا فولڈرز کو اوپن کریں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو وہ ورڈ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ اپشن آپ کو کہاں ملے گا یہ اپشن آپ کو انسٹ ٹیپ کے اندر لنک ریبن بلوک کے اندر ہائپر لنک کے نام سے دکھائے دے گا اس کے شورٹ کٹ کی کنٹرول کے ہے آپ چاہیں تو کنٹرول کے کا یوز کر کے بھی ہائپر لنک ڈائیلوک وکس ونڈو کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو بھی فولڈرز یا فائل کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس ونڈوز سے وہ فائل یا فولڈرز یا ایمیج کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوکین میں دکھاوا ہے مائی ڈوکیمنٹ تو مائی ڈوکیمنٹ تو ہمیں سیلیکٹ ہی کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے تو یہاں پر جو ایک آپشن لکھا ہے اب ون فولڈر ہم اس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مائی ڈوکیمنٹ ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یعنی آپ اپنے سسٹم سے آپ اپنے کمپیوٹر سے ہر چیز فائنڈ کر سکتے ہیں چاہاں وہ ڈیکسٹوپ پر ہو یا کمپیوٹر کے اندر ہو ہماری کسی بھی ڈرائی میں ہو ہم کسی بھی فائل فولڈر کو اس ورڈ کے لئے کنیکٹ کر سکتے ہیں سہاں جروری نہیں کہ مائی ڈوکیمنٹ ہم نے لکھا ہے تو مائی ڈوکیمنٹ ہی کریں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کوئی بھی فائل یا فولڈر یا ایمیج آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں پر آپ کو سمجھانے کے لئے میں مائی ڈوکیمنٹ ورڈ جو ہم نے ٹائپ کیا ہے اس کو مائی ڈوکیمنٹ کے لئے اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو مائی ڈوکیمنٹ ورڈ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ کے کمپیوٹر سے ڈھونڈ کر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اوکے پر کلک کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو ورڈ ہے وہ ہائپر لنک کے لئے کنیکٹ ہو جائے گا اب اس کو اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے کیوورڈ سے آپ کنٹرول بٹن پریس کریں گے اور اس کے بعد جو ورڈ آپ نے ہائپر لنک سے کنیکٹ کیا ہے آپ اس پر کلک کریں گے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک میسج آئے گا اس میں آپ کو یس کرنا ہوگا جب آپ یس کریں گے تو آپ کا مائی ڈوکیمنٹ فولڈر اوپن ہو جائے گا جو آپ نے ہائپر لنک کے طرح کنیکٹ کیا ہے اسی طرح سے آپ چاہیں تو کوئی بھی فائل بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے آپ ورڈ کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ ہائپر لنک آپشن پر کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی فائل کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹائپ کی وہ فائل ہم سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اوکے پر کلک کریں گے اس کے بعد ٹھیک ہے فائل کو اوپن کرنے کے لیے ہم کنٹرول کے ساتھ اس ورڈ پر کلک کریں گے میسج آئے گا ہم اوکیس پر کلک کریں گے تو ہماری وہ فائل بھی اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم چاہیں تو کسی بھی پچرز کو بھی ہائپر لنک کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک چھوٹی سی کوئی ایمیج سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہمارے سسٹم سے بھی فیلال سمجھانے کے لیے آپ کو ٹھیک ہے ہم ایک مائکروسوف ورڈ کی ایمیج انسٹ کرتے ہیں مالی جی اس ورڈ کو بھی اس ایمیج کو بھی آپ ہائپر لنک کے لیے اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا آپ سب سے پہلے ایمیج پر کلک کریں گے اور انسٹ ٹی پر کلک کرنے کے بعد آپ ہائپر لنک پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ چاہیں تو کوئی بھی فائل یہاں سے آپ پھر سے کنیک کر سکتے ہیں ہم پھر سے فائل کو کنیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس میں یہ جی اسٹی کی فائل ہی کنیک کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اوکے کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے ہم ایمیج پر بھی اگر کنٹرول کے ساتھ اگر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہی میسج آتا ہے ٹھیک ہے مایکروسوف آفیس کا ہم ییس کریں گے تو ہماری فائل اوپن ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم اپنے ورڈ اور ایمیج کو ہائپر لنک کے لیے کنیک کر سکتے ہیں اس کو رومو کرنے کا طریقہ بھی آپ سکھ لیجئے آپ کو سب سے پہلے ورڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے ہائپر لنک اوپشن پر کلک کرنا ہے اور آپ کو اس پوری وینڈو میں رائٹ سائٹ میں ایک ریمو لنک اوپشن دکھائی دیتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ نے لنک کری ہے وہ ریمو ہو جائے گی ریمو لنک پر کلک کریں گے ایمیج کے لیے بھی یہی پروسس ہوگی ہائپر لنک میں جا کر ہم ریمو لنک پر کلک کریں گے اب ہم نے پوری طرح سے جو بھی ہم نے کنیکٹ کیا تھا وہ ہم نے ریمو بھی کر دیا اب آپ کنٹرول کے ساتھ اگر ان ورٹ پر کلک بھی کریں گے تو کوئی بھی فیکٹ نہیں ہوگا تو اس طرح سے جو ہوتا ہے ہائپر لنک اوپشن کا یوز ہم اپنے مائکروسوف آفیس ڈاکیومنٹ میں کرتے ہیں ڈیئر فرینڈ آپ کو اگر ہماری بنائی ویڈیو پسند آتی تو پلیس لائک اور شیئر جرور کریں اور ہمارے کمپیٹر لرننگ چینل کو جرور سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے تو اس کا انٹیمیشن آپ کو مل سکے ڈیئر فر واشنگ کمپیٹر لرننگ چینل آن یوٹیوب